بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم والا ہے اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب غیرے سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شاہی دال ماش کی ریسپی شیئر کروں گی جسے بنانا بہت آسان ہے ڈیفرنٹ طریقے سے ہم اسے بنائیں گے بہت مزیدار ہوتی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک مجھ سے لازمی شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لازم تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر سٹپ جو ہے وہ سمجھ میں آسکیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے چینل پر نئے ویورز ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے all کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی اپڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو چلتے ہیں ہم اس ریسپی کو مل کر بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس تین سو گرام دال ماشتی جس کو میں نے آدھا گھنٹہ بھگونے کے بعد اسے بوائل کر لیا ہے میں اسے نائنٹی پرسنٹ تک بوائل کر رہی ہوں دیکھیں اتنی بوائل یہ ہونی چاہیے زیادہ کھڑی کھڑی بھی نہیں ہونی چاہیے تو اس کے بعد واقعی اجزاء جو ہیں ان میں شامل ہے ایک چھوٹا پیاز لیا ہے میں نے دو بڑے سائز کی ٹپاٹر لیا ہے ان کو باریک کاٹ لیا ہے میں نے دو چمچ یہاں پر میرے پاس ہرہ دھنیا ہے کٹا ہوا چھے سے سات ادد ہری مرچے ہیں لیمو ایک میں نے کٹ لیا ہے گانش کے لیے جولین کٹی ہوئی میرے پاس ادھرک موجود ہے آدھا چمچ یہاں پر میرے پاس نمک ہے آدھا چمچ ہلدی پاوڈر ہے آدھا چمچ سکھ دردری مرچے ہیں ایک چمچ کالی پیسی بھی مرچے ہیں پیس لیا ہے وہ لے لیا ہے یہاں پر میرے پاس تین سو گرامی چکن موجود تھا چکن کو میں نے بوائل کر کے اس طرح سے اس کے رشے بنا لیا ہے چکن کا جو سٹاک تھا یا ان کے جو چکن کی یقنی تھی وہ بھی میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے تاکہ جہاں پانی لگانے کی ضرورت محسوس ہو تو ہم یہی چکن سٹاک یوز کریں گے تین ادد اڈے لے لیا ہے تین سو گرامی میرے پاس گھی ہے آپ چاہیں تو آپ کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتی ہیں سب سے پہلے میں نے کڑائی کو گرم کر لیا ہے اس میں میں نے گھی ڈال دیا ہے گھی کو ملٹ ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاس شامل کر دیں گے پیاس شامل کرنے کے بعد تقریبہ دو سے تین منٹ تک اسے فرائے کریں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ اس طرح سے چینج ہو جائے گا جب پیاس ہمارا براون ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ادھرکو لیسن کا پیسٹ آٹ کر کے دو سے تین منٹ کے لیے اگین فرائے کریں گے تاکہ ادھرکو لیسن کی اچھی سی کشبو جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے ادھرکو لیسن سے کشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو میں نے اس میں ٹمارٹر بھی ایڈ کر دیا ہے ٹمارٹر کو اچھی طرح سے ہم نے جو ہے وہ اسے اچھی طرح سے گلانا ہے تاکہ اس کا جو ہے پیسٹ وہ بن جائے آپ چاہیں تو آپ ٹمارٹر کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو یہاں پر ہمارے جو ٹمارٹر ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں انہوں نے اپنا مویسچر جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے چمچ ساتھی ساتھ ہم چلاتے جائیں گے اب ہم اس میں تمام سپائسز ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ پاورڈر میں نے نکال لیا ہے وہ میں لاسٹ میں ایڈ کروں گی کیونکہ لاسٹ میں ایڈ کرنے سے کشبو جو ہے وہ زیادہ اچھی آتی ہے تقریباً دو سے تین میرے تک ہم مسالوں کو بھی اچھی طرح سے بھول لیں گے یہاں پر مسالے جلے نہیں اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پر میرے پاس چکن سٹوک موجود ہے تو میں تھوڑا سا اس میں چکن سٹوک یعنی کہ بوائل کی ہوئے چکن کی یکھنی جو ہے وہ ایڈ کروں گے اس سے کیا ہوگا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ زبردست آئے گا پوری دال سے آپ کو چکن کا ٹیسٹ آئے گا تو اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں مسالے ہمارے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیماتر بھی اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں چمچ کی مدد سے اس طرح سے آپ میش کر لیں تو بھون چکا ہے ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے جسے ہم نے بوائل کر کے ریشے کر لیا ہے تو اب ہم اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اسے بھی مسالوں کے ساتھ اچھے سے فرائے کریں گے آپ چکن کو اسی طرح سے ڈالیے گا لیکن اس طرح سے ایک سے دو منٹ مسالوں کے ساتھ بھوننے سے چکن جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت زبردست آتا ہے دال سے تو ہمارا جو چکن ہے وہ بھی فرائے ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں دال ایڈ کریں گے دال کا جو پانی تھا میں نے وہ چھان لیا ہے تو ہم اسے بھی بھون لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک دال کو لازمی فرائے کرنا ہے جب جب پانی لگانے کی ضرورت محسوس ہوگی تو ہم اس میں چکن سٹوک ہی ایڈ کریں گے دال فرائے ہو رہی ہے اور بہت زبردستی جو خوشبو ہے وہ بھی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے دو سے تین ادت ہری مرچے ثابت ایڈ کر دی ہیں یہ لکوائیس بھی اچھی لگتی ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو گھی ہے وہ اوپر آ چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نمک چیک کر لینا ہے مجھے تھوڑا کم لگا ہے تو میں نے دوبارہ سے نمک ایڈ کر دیا ہے 90% جو تھا ہم نے وہ دال کو گلایا تھا آدھا کپ یہاں پر چکن سٹوک ڈالنے کے بعد میں اسے کور دوں گی تقریباً 6 سے 7 منٹ کا اور فلیم کو میں تھوڑا سلو کر دوں گی تاکہ جو دال ہے وہ چکن کے سٹوک میں اچھے سے گل جائے اور ذائقے دال بن جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہماری دال جو ہے وہ ڈن ہو جائے گی تو ہم نے اس کے اندر انڈے ہی شامل کرنے ہیں بلکل ڈابا سٹائل بلکہ ڈابا سٹائل سے بھی بہت زیادہ مزیدار ہے ریسٹورنٹ سے بھی آپ کو اس طرح کی دال جو ہے وہ نہیں مل سکتی 6 سے 7 منٹ کور کرنے سے جو ایکسٹر پانی تھا وہ ڈرائے ہو چکے ہیں دال سے اب ہم نے اس کے اندر انڈے ڈال دی ہیں 2 منٹ کے لیے انڈوں کو ڈالنے کے بعد چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہی ہم نے ہلکا ہلکا سا چمچ اس کے اندر چلانا ہے انڈے ڈالنے کے فورن بعد ہی ہم نے مکس نہیں کرنا ہے ورنہ وہ انڈے اچھے نہیں لگتے ایک سے دو منٹ کا میں نے کور دے دیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم چمچ چلائیں گے تو جو باقی کے انڈے ہیں وہ بھی اس میں پک جائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دال ہے وہ ہماری بلکل ڈن ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر گارنش کریں گے اس کو تھوڑا بہت اور اس کے بعد ہم اسے سرف کریں گے تو یہ جو شاہی دال ماش ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو تندور کی روٹی مل جائے تو اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے تو ہرا دنیا کٹا ہوا جولین کٹیوی ادھرا کری مرچیں اور گرام مسالہ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد میں بس اسے ایک منٹ کے لیے کور دوں گی اور پھر یہ سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہے بہت کچھ بودار مزے دار سی دالتی جس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگر ریکرسٹ کرتی ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ آپ لائک کرنا بھوچ جاتے ہیں اسی طرح کے مزے دار چٹ پٹے اور ذائقے دار لا جواب کھانے دیکھنے کے لیے میرے چینل پر بنے رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی اپڈیٹ کا نوٹیفکیشن مل سکے تھانکس فور واشنگ میری ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی یونیک سے زبردست سے ٹاپک ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ